ایو پی کے حمیرپور زلے سے خبر سامنے آئی ہے ویبرال کے انصار پولیس حدیچہ خمیرپور کے دورہ بتائے گیا کہ سائرور سیل ٹیم اور قرارہ تھانہ پولیس ٹیم کی سنگت کاروائی کے چلتے پولیس کو بڑی کامیابی ملی پولیس نے ایٹی ایم حیک کر سائرور اپرات کرنے والے گروہ کا بھانڈہ پھوڑ کرتے ہوئے پانچ شاتر ابیوکتوں کو گرفتار کیا ہے گرفتار ابیوکتوں کے قبضے سے پولیس نے گیارہ ہزار روپے کی رقم نگت چھے موبائل پندرہ ایٹی ایم کارڈ تین عویت تمہنچہ کارتوس کے ساتھ برامت کیے ہیں پولیس کی سخت کاروائی کے چلتے عویت کاروبار کرنے والے سنچالکوں کے بیچ خاصا ہر کم مچ گیا فیلحال معاملے میں آگے جانکاری دیتے ہوئے بتایا گیا کہ پکڑے گئے سبھی شاتر ابیوکت ایٹی ایم ہیک کر بینک کو بھاری چھتی پہنچا رہے تھے اس کی اطرق پکڑے گئے ابیوکتوں نے کئی لوگوں کو بھی اس باوت اپنا شکار بنایا ہے انہوں نے معاملے کا گڑ وقت کرنے والی پولیس ٹیم کو بھی پانچ ہزار روپے پروسکار کے روپ میں دی جانے کی گھوشڑا کی ہے دیکھیں جنپد حمیر پور میں ہماری سائبر سیل ٹیم اور تھانا قرارا پولیس دوارہ ایک یہ ایٹی ایم ہیک کرنے والے گروہ کا آج ان کو آریفٹ کیا گیا ہے اس گروہ میں پانچ ویکتیوں کی آریفٹنگ کی گئی ہے جن کے نام کرمشا، کپور، دیپاک، راہل، لالبادر اور گیان سنگھ ہیں یہ تھانا قرارا چھتر کے اور تھانا کالپی جنپد جالون کے رہنے والے ہیں ان سے پندرہ ایٹی ایم کارڈ، چھے موبائل اور گیارہ آہزار روپے نگت تین اویت تمہنچے برامت ہوئے ہیں ساتھ ہی ان کے بانک اکاؤنٹ سٹیٹمنٹ سے کئی لاکھوں روپے کا ٹرانزیکشن بھی سامنے آیا ہے ان سے پوچھتاش میں انہوں نے بتایا کہ یہ ایٹی ایم کارڈ، ایٹی ایم مشین کو اس میں سے کچھ پیسہ نکالنے کے بعد اس کی ٹرے کو کسی چیز سے ہیک کر کے اس کے پشات جو بھی پیسہ ہوتا تھا اس کو بینک ریٹریو نہیں کر پاتا تھا اس لئے اس پیسے کو یہ لوگ وہاں سے لاکھوں روپے کا انہوں نے بینک کو فراڈ کیا ہے جس کے بعد اب جا کر ان لوگوں کو ہماری حمیر پر پولیس دوارہ آریفٹ کیا گیا ہے تو اس گوڈ ورک کے لیے میں حمیر پر پولیس کی سائیبر ٹیم اور تھانا قرارہ کی ٹیم کو پانچ ہزار روپے نام کی گوشتہ کرتا ہوں جو اس گھٹنا میں مکھ وادی ہے جس کا نام رنگکو ہے وہ تھانا قرارہ چھتر حمیر پر کا رہنے والا ہے اس کے ساتھ بھی انہوں نے ستر ہزار روپے کا فراڈ کیا تھا اور ساتھ ہی انہوں نے کئی لوگوں کے ساتھ فراڈ کیا ہے تو ان سبھی چیزوں کو بھی ہم لوگ ویشنا میں سملیت کرتے ہوئے آگے کی کاروائی کریں گے